موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا مذبان عبداللہ علمزیب حضر خدمت ہے منظور پشتین کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں وزیری داخلہ برائی مملکت جناب شہریار افریدی کا دبنگ اعلان سوالات بہت سارے ہیں اس حوالے سے جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے پروگرام کے پہلے سیشن میں ریاست کا منظور پشتین کے لیے محبت برا پیغام کیا یہ سب کچھ پہلے نہیں ہو سکتا تھا کیوں ملک میں انتنا انتشار پھیلایا گیا لوگوں کے دلوں کو بدزن کیا گیا ریاست سے دور کیا گیا بہر کیف دیر آیت درست آیت اگرچہ اس معاملے میں دیر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی فیصلہ بہت ہی خوشائند ہے اور بہت ہی اچھا اقدام ہے کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی شہری پاکستانی ریاست کا بچہ ہے پاکستانی ریاست کا حصہ ہے اس کے تحفظات دور کیے جانے چاہیے شہریار افریدی کا جو بیان آیا ہے اس کے اوپر عوام ردی عمل کیا ہے اس کو آج ہم پروگرام کے پہلے سیشن میں ڈسکس کریں گے پروگرام کے دوسرے سیشن میں ناظرین بات کریں گے شراب نوشی کی حوالے سے شراب کی خرید و فروخت کے حوالے سے مملکت میں اگرچہ مسلمانوں کے لیے پہلے سے اس کی ممانعیت تھی لیکن کچھ دن قبل ایک غیر مسلم رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر رمیش کمار پی ٹی آئی کے رکن پارلیمنٹ نے یہ قرارداد یہ بل پیش کیا تھا کہ مملکت میں شراب کی خرید و فروخت پر غیر مسلموں کے لیے بھی ممانعیت قرار دی جائے اس کو منع کیا جائے بل پیش کیا ایک غیر مسلم نے اس کو اگرچہ ایوان میں وہ بل پاس نہیں ہوا اکثر کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو دنیا کے سامنے پاکستان کا ایمیج خراب ہوگا اور یوں پاکستان کی اقلیتوں کے حوالے سے بدنامی ہوگی اگرچہ پارلیمنٹ سے یہ بل منظور نہیں ہوا کسرت رائے کے ساتھ مسترد کیا گیا لیکن اس کے بعد حکومت کے ترجمان وزیر اطلاعات جناب فواد چودری صاحب نے اسی شام کو پروگرام کیپیٹل ٹاگ میں جناب حامد میر کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ رمیش کمار سستی شہرت کے لیے اس نے یہ بل پیش کیا تھا بڑا ہی افسوس ہوا یعنی ایک حکومتی ترجمان کا اس طرح کا بیان دینا اور اس طرح کی الفاظی استعمال کرنا کہ اگر وہ اس کو سراحتے نہیں تھے یا سراح نہیں سکتے تھے اسے داد نہیں دے سکتے تھے یا اس سوال کی یعنی کوئی اور تعویل پیش نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس بیان پہ رد عمل بہت سخت قسم کایا ہے سوشل میڈیا پر خاص کر صرف یہ نہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بلکہ پی ٹی آئی کا اپنا ورکر اپنا کارکن بھی بڑا ہی برہم ہے فواد چودری کے اوپر اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب میرے کپتان یہ فواد چودری جس طرح تلال چودری دانیال عزیز اور دیگر جو تھے مریم نواز وغیرہ انہوں نے نواز شریف کا بیڑا غرق کر دیا ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی آپ کے لئے آپ کی پارٹی کے لئے محلق ثابت ہوں اس حوالے سے بھی بات کریں گے نئیمہ کشور صاحبہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے چونکہ دو چار سال قبل نئیمہ کشور جو کہ امینے رہی ہیں جمعیت علماء اسلام کے انہوں نے اس حوالے سے بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں اور اگرچہ اس وقت بھی یہ بل پاس نہیں ہوا لیکن اس بار جب رمیش کمار نے یہ بل پیش کیا تو بہت سارے عراقین نے واک آؤٹ کیا اس میں متحدہ مجلسی عمل کے عراقین شامل تھے تو ان کے اوپر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے اور رمیش کمار کے ساتھ دیتے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا تھا کہ یہ بل پاس ہو جاتا تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کریں گے ناظرین پروگرام کے تیسرے سیشن میں ہم بات کریں گے پاکستان میں آزادی صحافت کی آر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہ سب آپ ناظرین کے سامنے بلکل کھلے آم یعنی آیاں ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے ریڈیو سٹیشن ہو غیر ملکی فنڈنگ انجیوز کی صورت میں پاکستان آتی ہے اور پاکستان میں وہی انجیوز یا تک کسی میڈیا چینل کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی پرنٹ میڈیا کو کسی اخبار کو کسی رسالے کو یا پھر ایف ایم ریڈیو سٹیشن یا پھر دیگر جو ریڈیو جو سیٹلائٹ کے تھو یا نیٹ کے تھو چلتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو بہت دیر بعد ہوش آیا کتنے عرصے سے ہمارے ملک میں غیر ملکی چینل بھی چل رہے ہیں ریڈیو سٹیشن بھی چل رہے ہیں ایف ایم ریڈیو بھی چل رہے ہیں اخبارات بھی چل رہے ہیں ان اخبارات ریڈیو سٹیشن اور ٹی وی چینلز کے آرڈ میں کیا ہوتا رہا یہ ایک بیانک داستان ہے لیکن یہاں پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے سابقہ حکومتوں سے ہٹ کر نئی حکومت نے آتے ہی غیر ملکی انجیوز پہ جن کی تعداد ایک بڑی لمبی فہرست ہے لیکن اٹھارہ انجیوز پہ انہوں نے فوراں پابندی لگا دی انہیں ملک چھوڑنے کے حکامات جاری کیے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ بات انجیوز تک محدود نہیں رہی بلکہ دائرہ کار آگے بڑھتا گیا اور پاکستان میں نامی گرامی ریڈیو سٹیشن وائس آف امریکہ اس کے اوپر بھی کلپرسوں حکومت نے پابندی لگا دی ہے یہ صرف وائس آف امریکہ ہی نہیں ہے بلکہ قبائل اور یہ جو ہمارے فاتا کے علاقے ہیں یا کے پی کے جو ہمارا قبائل کا بیلٹ ہے یہاں پہ کتنے ریڈیو سٹیشن ہیں یہ داستان بھی میں آپ کو سناؤں گا اور ان ریڈیو سٹیشن کے آرڈ میں کیا ہو رہا ہے کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہونے کے امکانات ہیں حکومت کو یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اس پہ پابندی لگائی کیونکہ یہی ریڈیو سٹیشن ایک تو ہمارے جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کی ذہنیت خراب کر کے رکھ دی تھی دوسری بات ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ ان ریڈیو سٹیشن کے تھرو یعنی ان سے متاثر ہو کے اپنے ملک کے خلاف ہو گئے تھے اپنے اسلام کے خلاف ہو گئے تھے اسلامی مقدسات اور اسلامی شاعر کے خلاف یہ سب کچھ ان ریڈیو سٹیشن کے تھرو ان لوگوں کے کانوں میں بھر دیا گیا تھا ان کی برینگ واشنگ کی گئی تھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ پر پابندی اور عوام ردیعمل غیر ملکی ریڈیو سٹیشن ٹی وی چینلز اور اخبارات پرنٹ میڈیا جو بھی ہیں ان کی ازائم پاکستان میں کیا ہیں پاکستان میں آزادی رائے صحافت کے نتائج کیا نکل رہے ہیں کیا ہم نے اس حوالے سے نتائج بکتے ہیں اور انجیوز اور ریڈیو سٹیشن کے حوالے سے نئی حکومت کی پالیسی اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں گے قبائل سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان صحافی جناب شاہد اللہ آخون صاحب پروگرام کے آخری سیشن میں ناظرین ہم بات کریں گے انتہائی اہم اور وہ ٹاپک جس نے آج کل میڈیا پر کھلچل مچائی ہوئی ہے وہ ہے احتسابی عمل بلا تفریقیوں نہیں اپوزیشن کا یہ شکوا ہے حکومت سے کہ حکومت احتساب تو کر رہی ہے اور کرنا چاہیے لیکن احتساب کا دائرہ کار صرف پنجاب تک محدود کیوں احتساب کا دائرہ کار صرف مسلم لیگ نون تک کیوں کیا ایسا ممکن ہے کہ حکومت دیگر پارٹیوں میں جو کرپٹ اناثر ہیں ان کا احتساب بھی کرے گی یا نہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ حکومت کے جو اپنے ارکان ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کا احتساب کرے گی یا نہیں بہت سارے ایسے نام وہ پیش کر رہے ہیں زلفی بخاری صاحب کا علیم خان صاحب کا جانگیر ترین صاحب کا علیمہ خان صاحبہ کا اور بہت سارے ایسے نام ہیں جن کی آف شور کمپنیاں ہیں اور ان کے بہت بڑے بزنس بھی ہیں کاروبار بھی ہیں ان کی پراپرٹیز بھی ہیں لیکن نیب نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے حتیٰ کہ زلفی بخاری اور فیصل واوڈا کا نام ایسیل میں ڈالنے بلکہ ایسیل سے نکالنے کا حکم جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سپریم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو چودہ دن جیل میں رکھا گیا اس کے بعد ان کے دو بیٹوں کو سلمان اور حمزہ شہباز کو دونوں کو حراست میں لیا گیا جو غیر ملکی دورے پہ جا رہے تھے اور ایف آئی اے نے ان کے جانے پہ پابندی لگائی اسی طرح سعاد رفیق صاحب کو بھی گریفتار کیا گیا ان کے بائی کو بھی گریفتار کیا گیا تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک کی طرف منظور پشتین کے حوالے سے پی ٹی ایم کے حوالے سے وزیری داخلہ برائی مملکت جناب شہر یار افریدی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی ہیں فون کال پہ جناب علی وزیر صاحب ایم اے نے ہیں قومی اسمبلی کے فاتح سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم علی وزیر صاحب جی ناظرین علی وزیر صاحب کی کال ڈراب ہو گئی ہم دوبارہ کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کے لئے ریاست نے ابتداہی سے گلے لگانے کی پالیسی کیوں نہیں اپنائی جب منظور پشتین اور اس کی تحریک پی ٹی ایم نے زور پکڑا ملک گیر ان کے بڑے بڑے جلسے ہو گئے ہیں لوگوں کے تحفظات بڑھنے لگے اور منظور پشتین کی جو جماعت یا تحریک ہیں اگرچہ انہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا اس وقت ان کے دو تین ایم این اے بھی ہیں علی وزیر صاحب ہیں یا محسن داور صاحب ہیں اسی طرح اور بھی ان کی نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے تحفظات برقرار کیوں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے تحفظات کی لسٹ اور جو ان کے مطالبات تھی جو ان کی ڈیمانڈز تھی وہ اب جب انہوں نے اداروں کے سامنے رکھی تو پاک فوج کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل درست ہیں اور ریاست ان کو حل کرے گی جو ان کے تحفظات ہیں بہت سارے مطالبات ان کے حل کیے بھی گئے اور بہت سارے اقدامات بھی ہوئے بہتری کے تاکہ جو ہمارے قبائل کے دوست ہیں بائی ہیں پاکستان کے محبے وطن ہیں وہ اگر تھوڑے بہت بدزن ہو گئے ہیں یا اپنے حقوق کے حوالے سے یا انہیں کہیں ورغلایا گیا ہے تو ان کے تحفظات دور کیے جا سکیں لیکن اب تک اس طرح کا کوئی وہ نہیں آیا تھا سامنے لیکن شہریار افریدی کے بیان کے بعد ایک اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور جو مصبت نتیجہ ہے اس کی امید رکھنی چاہیے اب سوالات بہت سارے ہیں سر دست ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو منظور پشتین صاحب نے اور جو پی ٹی ایم نے اپنے مطالبات رکھے تھے کیا ریاست ان مطالبات پر غور کرے گی اگرچہ پہلے بھی ہمارے ادارے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے مطالبات میں سے اکثر جو ہے نا وہ حق حق ہیں درست ہیں انہیں حل کیا جائے گا لیکن اس کے ریاست کا اس طرح کا یعنی وزیر داخلہ کا اس طرح کا بیان ظاہر بات ہے ایک اچھا شگون ہے نیک شگون ہے لیکن سوال ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ پی ٹی ایم کا اس حوالے سے ردعمل کیا ہوگا تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے علی وزیر صاحب سے اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب ان کو کال ملائیں تو ہم بات کریں ان کے ساتھ کے پی ٹی ایم اس حوالے سے یعنی جو ان کا بیان آیا ہے شہریار افریدی صاحب کا اس حوالے سے پی ٹی ایم کا ردعمل کیا ہوگا ناظرین ناظرین کرام مملکتی خدادات پاکستان یہ ظاہر بات ہے کسی صوبے کا نام نہیں ہے کسی قومیت کا یعنی ایک مخصوص قومیت کا نام نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کسی ایک قوم کا ہے یا صوبے کا ہے یا کسی ایک زبان بولنے والوں کا ہے پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے اور ظاہر بات ہے جب ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں کی یہ خاصیت ہے یہ امتیاز ہے یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اگرچہ اگرچہ ان کے اس کے بیٹے اس میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے نافرمان بھی ہوں ہو سکتا ہے یعنی والدین کی حق میں گستاخی کرنے والے بھی ہوں ہو سکتا ہے یعنی یہ فطرتی عمر ہے کہ ایک گھر میں ایک ماں کے بیٹے بھی ایک طبیعت کے حامل نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ماں ان کے ساتھ گزارے سے چلتی ہے ان کے اوپر دست شفقت رکھے اگر کہیں پہ کسی کا کوئی شکوا ہے تو اسے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر کہیں پہ کوئی نراز ہے تو اس سے راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر کہیں پہ ماں کے اس بیٹوں کے درمیان کوئی درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کوئی انہیں ایک دوسرے کے خلاف اُبارتا ہے تو اس کو بھی دور کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی پیشرفت ہوتی ہے تو یہی مثال ہے ریاست کی ہوتی ہے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں چاہیے وہ قبائل ہوں چاہیے وہ پنجاب کے ہوں چاہیے وہ سندھ کے ہوں بلوچستان کے ہوں پنجاب کے ازاد کشمیر کے گلگل بلتستان کے ہم سب ایک پاکستانی ہیں ایک ریاست کے بیٹے ہیں ریاست ہمارے لئے محترم ہے ریاست کا اعین ہمارے لئے محترم ہے قانون ہمارے لئے محترم ہے لیکن یہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں کہیں پہ شکوے ہوتے ہیں کہیں پہ تھوڑی بہت محرومی بھی ہوتی ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں یہ کہیں کہ پاکستان اسلام آباد بھی پاکستان ہے اور بلوچستان بھی پاکستان ہے تو پھر اس طرح دوہرہ میعار کیوں یہ چیزیں اگر اس طرح ہم سوچنے لگ جائیں تو میرے خیال میں یہ ہمارے لئے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہیں یہ درست ہے کہ آپ کے جو جائز حقوق ہیں آپ ان کے لئے آواز اٹھائیں اگر آپ کے ہاں تعلیمی ایشو ہے آپ اس کے لئے آواز اٹھائیں صحت کا معاملہ ہے آپ اس کے لئے آواز اٹھائیں اگر دوسرے کچھ مشکلات ہیں پومی مسائل ہیں علاقائی مسائل ہیں ان کے لئے آواز اٹھائیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک کا یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں لوگ ہوتے ہیں اس حلقے سے ایک نمائندہ قومی اسمبلی میں بھی جاتا ہے صوبائی اسمبلی میں بھی جاتا ہے وہاں پہ جا کے اس علاقے کی نمائندگی کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے لئے ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم شکایت تو کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے نمائندہ اور اپنے جو لیڈر ہے جسے ہم اسمبلی میں بیچتے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس بندے کو ہم کامیاب قرار دے کر کامیاب کرا کر ہم اس کو اسمبلی میں بیچتے ہیں چاہے وہ صوبائی ہو یا قومی ہو کیا وہ ہماری علاقائی کیا وہ ہماری قومی نمائندگی وہاں پہ درست طریقے سے کر پائے گا یا نہیں تو یہ تحفظات ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن اس میں پھر ضروری ہے کہ ریاست بھی اپنا کردار ادا کرے اور ہم پاکستانی بھی اپنا کردار ادا کریں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہمیشہ دو ہاتھ جب ملتے ہیں تو تالی بچتی ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک طرف آگ ہو اور دوسری طرف پانی ہو دوسری طرف پیٹرول ہو تو وہ آگ مزید بڑک اٹھتی ہے اگر کہیں پہ تھوڑے بہت تحفظات ہیں کہیں پہ تھوڑے بہت شکایات ہیں تو ہمیں ان شکایات کے رد عمل میں ایسا یعنی لائحہ عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے مزید اس کو الجائیں مزید اس کو بگاڑیں اور مزید پریشانی کا باعث بنے ہمارے لئے تو یہ چیز بہت ضروری ہے اس میں اگرچہ ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ کردار ہم پاکستانیوں کا ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے تحفظات ہوتے ہیں علاقائی مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان دو چار مسائل کو لے کے جو دو چار آپ کے تحفظات ہیں انہیں لے کے آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں آپ ریاست کو گالیاں دینا شروع کر دیں آپ اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں کیونکہ پاکستان کا تو ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے آس پاس پڑوس ایسے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کوئی اچھا شریف پڑوسی بھی نہیں ملا اور وہ اس طرح کے موقع مناسبت کی تلاش میں ہوتے ہیں جب کبھی اس طرح کے آواز اٹھتی ہے تو پھر آواز اٹھانے والوں کے اوپر بھی سوال یا نشان کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو فلان سپورٹ کر رہا ہے اور اسی طرح دشمن کو بھی ایک موقع ملتا ہے اگرچہ وہ مثلا ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی ایم کسی کے کہنے پہ وہ اس طرح باہر آئی ہے یا ان کے مطالبات درست نہیں ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا ابھی تک ایسا کوئی یعنی جس طرح پاک فوج کے ترجمان نے اس دن کہا تھا کہ ابھی تک پی ٹی ایم نے ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا مطلب وہ ابھی تک جو ان کے مظاہرے ہیں جو ان کے جلسے ہیں جلوس ہیں وہ اس حد تک آگے نہیں گئے کہ ان کو اوپر ہم کسی غداری کا مقدمہ لگائیں اس وقت ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں چاہیں وہ قبائل کے ہیں ہمارے بائی ہیں انہوں نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے بلوچ ہیں بلوچیوں کی قربانیاں ہیں پاکستان کے لئے اور محبے وطن ہیں اب دو چار اناثر کی وجہ سے اگر ہم پورے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیں اور پھر بجائے اس کے کہ ہم نرم رویہ رہ کے انہیں سمجھائیں ان کے اوپر دست شفقت رکھیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں ہم اگر سخت رد عمل دیں گے تو یہ ہمارے لئے مشکل ہوگا اور پاکستان میرے خیال میں اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ وہ مزید اس طرح کی چیزوں کو برداشت کرے کیونکہ ایک عرصے سے ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں ایک عرصے سے ہم پہ یہی جنگ مسلط کی گئی کبھی صبائیت کے نام پہ کبھی قومیت کے نام پہ کبھی لسانیت اور مذہبیت کے نام پہ کبھی فرقواریت کے نام پہ اور ہم نے دوسروں کی مسلط کردہ جنگ میں ہم نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو جی علی وزیر صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ علی وزیر صاحب بہت شکریہ سر سلامت رہے ہیں آپ نے وقت دیا سر پی ٹی ایم کے حوالے سے کل پرسوں شہریار افریدی صاحب نے کہا تھا کہ میں منظور پشتین صاحب کو گھلے لگانے کیلئے تیار ہوں ریاست کو یعنی دیر آئے درست آئے اگرچہ دیر ہو گئی لیکن اچھا ایک فیصلہ ہے تو اس کے اوپر جو پی ٹی ایم ہے ان کا رد عمل کیا ہے جو وقتون تحفظ مومنٹ ایک تحریک چلی ہے اس بیان کے بعد ان کا رد عمل کیا ہے مردان میں شکریہ آدھا کرتا ہوں حق لوگوں کا بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لے جو وقتون تحفظ مومنٹ موبری ہیں انہوں نے درنا دیا درنا کے بعد مختلف موقع پر کیونکہ ایداروں کے جو جمعہ داتے انہوں نے وقتون تحفظ میں بیان دیا یہ آدمی سکول میں پڑھا ہے مجھور اچھا تچھا ہے ہم جو ان کے سلوات ہیں وہ جائے دے مطلب ہے اس طرح اچھی باتیں وہ کر رہے تھے لیکن آج تک آپ کو بھی بتایا کہ ہمارے مسائل سے کوئی سواجی نہیں دی گئی وہ صرف اس بات تک وہ بات موپا کہنے کے لیے چھتے آرے کہ انہوں کا رامہ کرامہ نہیں کیا جا رہی اس طرح اچھی میں تو شہنگار اپنی بھی جو اپنے فرسن سبھی اگر آپ دیکھ رہے جو انہوں نے اپنے فرسن کے لیے چشمیر کا بیانہ کیا تھے جی تو وہ بہت ہی کم نہ میانہ کیا لیکن اگر اپنے تک یہ آلہ خرک ایسا ہی ہو کہ ان کے جو بات اسے کہہ رہے ہیں لوگوں ساتھوں کہہ رہے ہیں وہ جو سبھی اس طرح ہو لیکن ہمیں شہر ہے ہماری شہر ہے تو وہ اس شرمیہ نہیں ہے جی آلہ خرک یہی بھی کہا کہ میں مجھے پسٹین کو تیار ہو گئے لے گھانی کیلئے ہیں تو ان کے کوئی ایسے مسائل کیوں نہیں چاہر رہے ہیں جی جی بلکل تو ان کے اپنے اپنے حقوں کی فضلات کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کہ ہمارے ساتھ مجالم ہوئے ہیں وہاں سے جو مجال اس طریقے سے اپریشن کروائے گئے وہاں سے جو لوگوں کو دردخل کیا گیا یا وہاں اپنے افراد ہیں یا مائنس کا مسئلہ ہیں یا اپنے چک پسٹین کی محاب سپنی کی ہم نے کہا کہ چک پسٹین کی رویے کہ وہاں رویے اپنے درست کیا جائے تو ان کے اب ہمارے رات کو یہاں سے داتا نہیں ہے ہم اے ہی ہم کی آئین اور کو معنی ہے اور ہم بھی اس ہم کے آئین پر وکیم کریں جی اچھا علی وزیر صاحب انہیں یہ برک بھی مانتے ہیں انہیں برک بھی مانتے ہیں جی کہ دیواری امسان نہیں ہے امیان کہ کئی ہے اینسان بطاوت کیا یا امیان کہ خلاف کو یہی امیان کہ خلاف کو یہی ہے انت امیان کہ ہم تک اپنی حقوق کا اور جو علمانت دیکھت ہمارے ساتھ اختیار کیا ہے ہم کئی کہ اس کا غراب کیا ہے تو تشکیل بلدر تشکیل بلکل ہمارے ایسی تشکیل پوشنو بلکل ہمارے ایسی سوشنی جی بلکل تو یہ چیزیں آپ چکھوں تو جارے والے جو پسکت آپ پتخانسوں کی انہوں نے کہا کہ چھوئے میں آج لوگ ان کی اچھی باتوں کو پھارو کریں تو بات یہ ہے کہ جہاں تو امران کا دولہ ہو اور وہ امران کا دولہ کا دیان دینا جو وضعات وہ اس پیان کرنا چاہیے تو آپ کیا سمجھیں گے ہمیں کبھی افسر ہی بتائیں کہ اس ریاست میں آج تک ایسے دوگ اور ایسے دعوے اور ایسی حکومت کہیں کہ بلکل عوام کے مسائل مجھوں تحقوق کوئی توجہ نہیں اچھا علی وزیر صاحب علی وزیر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹنا ہوں منظور پشتین اچھا بچہ ہے اس کے مطالبات بھی درست ہیں اور آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک انہوں نے ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا مطلب وہ آئین اور قانون کے اندر دائرے کے اندر رہ کر آپ لوگ اپنا احتجاج بھی کرتے ہیں جلسہ بھی کرتے ہیں مظاہرے بھی کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو مطالبات پی ٹی ایم نے رکھے تھے اداروں کے سامنے یا ریاست یا حکومت کے سامنے ان مطالبات پر کس حد تک عمل درامت ہوا ہے یا ان کو کس حد تک حل کیا گیا ہے اور کتنے باقی ہیں اور کیا یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر بیانات سے آگے نکل کے یعنی پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہے تو حکومت کو ایسا کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کے کیا مطالبات باقی ہیں جو حل کرنے ہیں دیکھیں ہمارے مطالبات چاہے ہیں تو جو سیدان و جل میں کہا رو سکے گوز میں تو یہ مطالبات کے جو راپتہ سارے جو نیمائن رہے ہیں جو نیمائن رہے ہیں جو چک پورشن پر رہے ہیں جی اگر آپ دیکھ لینا تو نیمائن سکتے ہیں کہ ہم نے ستایا کر دیا ہے آپ مجھے کی ضرور پر رہوں گے چکرابہ میں چھ پاند میں پڑھتے ہیں چھوٹے بچے بڑے جو مجھول کے لیے پاند پہ جاتے ہیں مجھول ہوئے ہیں ایک تو یہ دعای آپ کے مدیا پہ جائے پشنٹ آپ کو جنہیں حالت کے لئے چلے جائے ہیں جی تو آپ کو اندازہ ہوگا جو بچے اور جو بڑے جو مجھول کے لیے چاہتے ہیں وہ مجھول پہ جائے ہیں لیسی بات لپتہ ساتھ کی ہے لپچہ ساتھ ابھی تک آپ دیکھنے ہیں کہ بلوچوں نے ابھی تک تیمپ لگائے ہوئے جی جی جو لوگ انہوں نے جید میں دیئے ہوئے ابھی ان کی جارتی نہیں ہوئے جو ان کی مضاحت کے لیے آلانکہ وہ کلیر ہوئے لیکن ابھی جید میں اڑا ہے رہے ہیں تو یہ باتیں اور دوسریوں میں بہت سے باتیں ہو رہی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلبات کسی مطلبات پر حمل گرامت نہیں ہو رہے دوسری پاس جو ہماری اپا جو سیریعی ترخم پر بہتر گیا ہے وہ توٹ ایلی کنٹیویشن یعنی مطلب ہے جو تصکیقہ پر اپنا لکھوانی جی وہ باتھی ہے نا اس میں ہم کے ایک توٹ ایلی کنٹیویشن انکہ مقرد کیا جائے اور مطلب ہے جس میں جو بھی جس کی بھی رکھی ہے آلے میں دیکھتے کہ یہ اپریشن سیریعی ہیں یہ اپریشن صرف کروگار کے دیکھئے گئے ہیں یعنی کروگاروں اور اپریشنوں میں جو لوگوں کے مطلب سے مرہوں تکریف کر دے گئے ہیں ان کو مطلب ہے ان کو جو وہاں سے لوگوں کو بیدہت کیا گیا ہے ان کی منائے گئے ہیں آج بھی آپ کتھین کینٹ میں چلے جائے وہاں پہ بہت سے لوگ خینوں میں جسد بھی نہیں رہے گئے پھر آپ آغانستان میں جو ایٹھ بید یہاں سے کربارک کر رہت کے آغانستان چلے گئے تھے آپ اُڈوہ ایڈیس کو آچھا گا پھر نہیں جائے یا پھر اگستان سے جو پھرستان کی طرف سے اپریشن شروع آتا تو یہاں سے رات کے بند ہوگئے پھر انہوں نے کہا پھر آپ آغانستان کی طرف چلے جائے پھر آپ کو پھر وہاں واپس لے کے آئیں گے لیکن آج تک وہ لوگ آج صدرات کرنگیز آپ وہاں پر پڑھی ہوئی ہے کوئی ممکہ نہیں پوچھ رہے تو جہاں تک ریڈ لائن کی بات ہیں آپ کچھ ہی دیکھ لیں یہ رائے گا ریڈ لائن جو اگر اس نے آئیے ان کے خلاف کوئی ہے اسی بات ہو تو آپ ماشاءاللہ ساتھ اسی بات چاہیں تو انسانی حقود کیا حالے سے بھلتے دیں دیکھیں اور ساتھ ہی ریڈ لائن پیلوں سے پوچھیں کہ آپ نے لوگوں کے دن بسمار کر دیئے آیا یہ سپریشن میں جائے تھے لوگوں کے مرکیٹوں کو پیرایا دیا اور مرکیٹوں میں جو سامان تھا وہاں پر بزاروں کے اندر آپ اس سے پوچھ لے کہ وہ سامان کہاں چلا دیا کوئی خلاف مخلوق لے کے گئے یا مطلب زمین کھا گیا اچھا آلی وزیر صاحب مذرک صاحب مذرک صاحب آپ کی بات کٹ رہا ہوں پہلے تو چونکہ الیکشن سے پہلے اگرچہ تحریک نقیب اللہ محسود کے شہادت کے بعد یہ تحریک اٹھی تھی پہلے بھی تحفظات تھے لیکن زور اس نے اس وقت سے پکڑا ہے اس وقت یعنی اتنا کچھ نہیں تھا ابھی پی ٹی ایم کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی ہیں آپ ہیں محسن داور صاحب ہیں اور اسی طرح منظور پشتین کے مطالبات کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے اس کی اچھائی کے بارے میں بھی ادارے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا بچہ ہے اور اب بھی وزیر داخلہ نے بھی بیان دیا ہے کہ میں اسے گلے لگانے کیلئے تیار ہوں تو یہ یعنی ایک مصبت تبدیلی آتی رہی ہے اور آ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یعنی آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یعنی کیا یہ جو مطالبات ہیں پی ٹی ایم کے وہ حل ہو جائیں گے اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ نئی حکومت دور کر سکے گی یا نہیں کہ ہوں... دے کے دفعے داروں کے اندل پہتل میں پہتل پہتت Biden تھا آپ کو ضادہ آ رہے ہیں جو داروں کے اندل اچھا داد آ رہے ہیں وہ دار analyze کھوے داروں کے اندل بھی اور مطلppے جو دوسری حکومت کے یعنی آدمی چندگی جو کماندین بھی irکاتا کہ وہ پسٹ جو انسے ملقات کرنے والے will انہیں مش prominent کی M börنگ کہ ہم قبائلوں سے دن دارے میں معافی مانگیں گے یہ کوئی کورکرمانڈر نے یہ کہا تھا اور ان لوگوں نے اس سے ملکاتی انہوں نے فیس بک پر شیئر کیا ہوتا اور آج ہی مقلب ہے اس کا بیان دیکلیشہ یا رکھلیڈی کا جو یہ انتہائی دیمہ دار ودالت ہے اس کے پاس وہ کیا رہے ہیں کہ ہم اس کو بہتر لگانی کیلئے پیار ہی وہاں پہ وہ دیٹیو اور ایس پی آٹھے نا وہ ایک لائن کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اب اس حالت سے ہم نہیں ہیں یا ہم اس سے پڑاوات کر رہے ہیں یا کچھین آورت کے جنگے پر عمل پہ رہے ہیں یا ہم اس ملک کے ساتھا کام کرتے ہیں دیکھیں ہم یہ چیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہے اسو ہوا ہے ٹھیک ہے بہت سے بہت سے ہم بھی بلد ہیں لیکن آپ مربانی کریں اب نظیر نبیت جو آپ لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ سٹاپ کرنے دیں لیکن میں سوچنگینا پڑ رہا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں پھارٹا میں وہاں پہ کوئی کانون نہیں ہے انہوں نے ستیار ختم کیا تھا انہوں نے آئی اس کا ایس آئی جی آل جو پھارٹا انٹرم برونیس وغیرہ اس کے نئے کانون لائیاتا اس کو ہالکورٹ نے پشاور ہالکورٹ نے 29 اکٹوبر کو سسپینٹ کر دیا موٹل کر دیا پر انہوں کے آکے آپ کو وہاں پہ کورٹ کی رسائی ہوگی وہاں پہ کورٹ کو آکے وہاں پہ کورٹیں لیکن ایک ون مانت آپ کو یہ کام کرو گی لیکن وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ ایک پرامن مزاہرہ ہوا تھا کہ ہمیں امن ہی آجائے کیونکہ وہاں پہ ربوں کو اور دروں کو آگے رہے جا رہے ہیں جبانو میں آگے اور اپکے چاریخی میں آگے رہے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی دکھوں کے دکھوں کا سائد کی جا رہی ہیں تو وہاں پہ امن مزاہرہ ہوا تھا وہاں پہ کیونکہ پہ آگے امن آگے 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 کیونکہ ہمارے کے لئے لوگوں کو ہائی کورٹ نے ان کو مطلب کیا ہوا ہے ہائی کورٹ نے ان کو ختم کر دیا کہ یہ کوئی دو کانون نہیں چل سکتے جوانا ہمارے کے لئے ان کے اختیارات ہوتے ہیں اور الگ الگ ان کے حدود ہوتے ہیں لیکن اس کے بوجود ہمارے کے لئے اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی مدائرہ نہ کریں کہ ہمیں اعمال چاہیئے جب ہمیں اعمال کے لئے دنی چھوڑا جا رہے ہیں ہمارے گردی محفوظ میں ہو سربادی محفوظ میں ہو ہم اعمال کے لئے آراد نہیں ہوتا ہے لوگوں کو یہ تو آپ کو آراد نہیں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کیا آپ اس میں توقع کر سکتے پرچھو ہماری انسانی حقوق کے حالے سے ہماری ووکنگ چیرمن کے ساتھ مصطفہ کوکر کے ساتھ ہمارے کمیتی میں بلائے گیا تھا تو بھی کچھ ہی رہی ہے اعمال نے یہ تصمیم کر لیا کہ وہاں پر فاقہ میں ابھی کوئی کاموں نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ یادیا ہو رہی ہے تو جب ان لوگوں کے پاس اتنی اختیارات نہیں ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں اس کے الفاظ پر اچھی مزول سے دیکھتا ہوں لیکن وہ حقیقت پر مبدی ہو چلیں جی بہت شکریہ علی وزیر صاحب سلامت رہیں آپ نے وقت دیا شکوا علی وزیر صاحب کا پی ٹی ایم کا اپنی جگہ پہ بجا ہے توجہ دینی چاہیے باہر کیف اس سے مزید ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اور اگر ہم ایک طرف آگ ہو اور دوسری طرف اس کے اوپر پیٹرول چھڑک دیں تو وہ آگ مزید بڑھ کے گی کم نہیں ہوگی اگر ایک طرف آگ ہے تو دوسری طرف پانی کا بندوبست ہونا چاہیے بڑا دل ہمیشہ بڑے کو رکھنا چاہیے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر گھر میں دو بھائی ہیں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ان کے آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہو جاتی ہے تو ہمیشہ بڑے کو تھوڑے سے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ہم پاکستان یعنی پاکستانی ریاست ہے پاکستانی ادارے ہیں بڑے ہیں اب ایک سیٹ پہ اگر کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں تو ہمیں بڑے دل کے ساتھ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ دور کرنے چاہیے وہ ریاست کے بچے ہیں اگر 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 ہم تحفظات دور نہیں کریں گے تو پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ پھر اس کے نتائج اچھے برامد نہیں ہو سکتے اور پھر ہمارے لئے مزید مشکلات پیدا ہو سکیں گی ناظرین بڑھتے ہیں آگے دوسرے ٹاپک کی طرف شراب نوشی کی حوالے سے بل پیش کیا پی ٹی آئی کے رکن پارلیمنٹ رمیش کمار ایک ہندو اقلیت سے ان کا تعلق تھا اور کچھ دن سے سوشل میڈیا پہ بڑی گرمہ گرم بحث ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے وہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہے اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق اور ان کی آزادی کو مدد نظر رکھ کے شراب کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے یا نہیں ان کے لئے مسلمانوں کے لئے تو ہے لیکن اقلیتوں کے لئے یہ ایک الگ بحث ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں لیکن جو ہوا رمیش کمار کے بل پیش کرنے کے بعد وہ انتہائی شرمناک تھا پارلیمنٹ کی اکثریت نے اس بل کو مسترد کر دیا سپیکر صاحب نے کہہ دیا کہ بھی اس ٹاپک کو کلوز کیا جائے یہ بل پاس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بات ختم ہوگی وہاں پہ لیکن شام کو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس کے حوالے سے یعنی حکومتی ترجمان کا اس طرح سے بیان دینا وہ انتہائی نازیبہ تھا اس کی صرف اپوزیشن ہی مضمت نہیں کر رہی بلکہ اپنے پی ٹی آئی کی جو ورکر ہیں وہ بھی اس کی بھرپور مضمت کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے نائمہ کشور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ محترمہ بہت شکریہ سلامت رہے ہیں آپ نے وقت دیا بات کر رہے ہیں جو بل دو تین دن قبل پاس پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں ایک ہندو اقلیت رکن پارلیمنٹ رمیش کمار کی جانب سے اور اگرچہ وہ بل پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوا اس کو اکثریت نہیں ملی لیکن اس کے بعد جب حکومتی ترجمان نے انٹرویو دیا شام کو حامد میر کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا کیپیٹل ٹاک میں تو انہوں نے ایک عجیب سی ایک بات کر دی کہ یہ سستی شہرت کے لئے اس طرح کیا گیا محترمہ اس پہ تو ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے لیکن اس سے قبل یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے بھی اس حوالے سے بل پیش کیا تھا وہ اس کا بھی کیا نتیجہ نکلا تھا کیا یہی نتیجہ تھا جو دو دن قبل نکلا ہے یا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ ایک اہم موضوع ہے میں نے اس بل کو دوزار چھوڑا میں قومی سلی میں پیش کیا تھا اور اس وقت سٹینڈنگ کومیٹی کے حوالے کیا گیا تھا اس بل کو اور سٹینڈنگ کومیٹی میں اس میں بہت زیادہ بحث ہوئی تھی پھر میں تھی اور جمعید علماء اسلام کے تمام ممبران تھی انہوں نے سائن کیا تھا لیکن پیش میں نے کیا تھا اور اس کومیٹی میں مولانا محمد صاحب شیرانی صاحب محترم ہمارے ساتھ ممبر تھے پھر اس پہ تقریباً دو سال تین سال اس پہ بحث ہوتی رہی پھر انہوں نے یہ ہوا کہ کومیٹی ممبرانہ نے کہا کہ چھلے پھر ہم تمام جو مذہب ہیں ان کے رمعوں کا موقف لیتے ہیں میں نے کہا اس کا سامحل یہ ہے کہ اسلامی نزدیاتی کونسل کو پھر اس میں سرائے کیلئے بیش دے پھر اس سے رائے دینے کیلئے فیصلہ ہوا کہ ہم اسلامی نزدیاتی کونسل سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں اور جو تمام مذاہب ہیں اس کے رہنوں کیونکہ وہ بل جو تھا اس بل کو بھی رمیش کمار صاحب نے میرے ساتھ دسخط کیا تھا اور جتنے بھی اقلیت کے ممبران تھے مجیریٹی نے اس وقت اس بل کو دسخط کیا تھا ہمارے ساتھ جنہیں ترمائے اسلام کے ساتھ تو یہ وہی بل تھا اس دفعہ رمیش کمار صاحب نے میرا وہی بھی دوبارہ اس کو پیش کیا اور بہت افسوس ہوا جو آپ نے جس کا حوالہ دیا اگر ایک دوسری چیز کی بھی میں آپ کو توجہ دلاؤں اس وقت بھی جب پارلیمنٹ میں جس طرح رمیش کمار صاحب کا یہ بل ریجیٹ ہوا اور پارلیمانی منصر سے جب سپیکر میں اس کو باز کرنے کا موقع دیا تو اس نے کہا یہاں پہ نہ کوئی بل پاس ہو رہا ہے نہ فیل ہو رہا ہے یہ کمیٹی میں جا ہے حالانکہ وہ بل ریجیٹ ہوا تھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ اس پر ووٹنگ ہو اور ووٹنگ ہم اس لیے کرواتے ہیں اس قسم کی چیزوں پر تاکہ عوام کو دنیا کو پتہ چل سکے کہ کون اس کے حق میں ہے کون اس کے مخالف میں ہے اچھا محترمہ کہا یہ جا رہا ہے ووٹنگ نہیں کروائی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بل پی ٹی آئی رکن نے پیش کیا اور اس کی مخالفت پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کے عراقین نے کی اور دوسری درف یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام یا پھر بالفاظی دیگر متحدہ مجلسی عمل نے واک آؤٹ کیا تو سارا الزام ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے متحدہ مجلسی عمل پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کے اوپر نہیں متحدہ مجلسی عمل لیا ایم 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 نے تو ساتھ دیا انہوں نے پھر ووٹنگ میں بھی ہنسے دیا انہوں نے پھر واک آؤٹ بھی اس کے خلاف کیا آہ علاقے پی 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 اور نون انہوں نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا لیکن ایم ایم ای والوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ اس کو واک ہی کومیٹی اور مندے کی بات یہ ہے کہ پارلیمانی جو سیکٹری جواب دے رہی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کومیٹی میں بھیجے لیکن سپیکر میں جو ڈیٹھ سپیکر بیٹا ہوا تھا اور پارلیمانی وزیر نے انہوں نے اس کو اجیک کروایا انہوں نے ووٹنگ کے لئے پیش کیا کہ کون ہاں میں جواب دے رہے کون نامے جواب حالانکہ پالیمانی سیکسی نے کہا چونکہ یہ بھی پیش ہوا ہے اور مطلب سابقہ دور میں بھی تو اس لئے اس کو کومیٹی میں جانے دیں اس کے باوجود رجیس ہوا اور اس پہ دوسرہ مدرح کا خیز بات جو پر مزیر اطلاعات نے کہا کہ جو پینا چاہے لیے تو تمام بنا اگر آپ اس تو ان پیرائے میں لے لیں تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا اجازت دے دیں پھر کیا ضرورت ہے ہمیں یہ کیلئے کیسے پر ایک اسلامی ملک ہے ایک اسلام کے نام سے بنا ہے تو یہ میرے خیام میں بہت زیادتی ہے جو آئین میں ہم نے یہ شک رکھی رہے اور اپنیت خود کہہ رہے کہ اس کو ہٹا رہے ہمارے نام سے کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہم اتنے غریب ہیں ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں اور نہ ان مظاہب میں ہیں بلکہ جو جب میں بل پیش کر رہی تھی تو اس وقت میرے پریسین جو ممبر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے مذہب سے زیادہ سختی ہمارے مذہب میں ہے شراب کے استعمال میں تو انہوں نے کہا ہمارے ہی اس سے زیادہ سخت گناہ ہے جتنا آپ کے مذہب میں وہ اس سے زیادہ اس کے حتم تھے کہ اس شک کو آئین سے ختم کیا جائے کہ اپنیتوں کے نام پر جو پاکستان میں لائسنس شراب پروپ جائے اس کو ختم کیا جائے اس لئے اس پر جمعیت علمہ السلام نے صاحب کا میں دی بلکہ جنہ کی جنہیت علمہ السلام کے ممبران نے قومی سبلی میں اس بلکہ جمع کیا ہے لیکن ایجنڈے پر امیش کمار صاحب کا ہے تو بڑا خصوص کی باتیں کہ ایک اپنیت کی حکم کی طرف اور وہ بھی جب اس وقت کیونکہ وہ اس وقت پٹی آئی کے جماعت میں ہے اور انہوں نے خود اس کے اپنے ممبر کی مخالفت کی اور پھر انہوں نے اس کو یہ رنگ دیا کہ انہوں نے سستی شہرت کے لیے کیا تو میرے خیال میں اگر اسلامی ملک میں ہم ہمارے ایسے وزیر ہو اور ایسے ان کے اقدامات ہو اور پھر یہ طریقہ کار ہو تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک اسلامی جمہوری پاکستان کے ملک میں رہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے اور آپ ہی اس حوالے سے بہتر بتا سکتی ہیں کہ پاکستانی جو ہمارا آئین ہے اس میں شراب کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے لیے آئین کیا بتاتا ہے غیر مسلموں کے لیے تو خیر اس پہ کوئی قدوغن نہیں ہے تب ہی یہ مسئلہ بنا ہے اگر ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے اور یہ ہے کہ مسلمان شراب نوشی کو استعمال نہیں کر سکتے اس کی خرید و فروخت پہ پابندی ہے تو پھر کیوں یعنی ہمارے ایک ذمہ دار وزیر اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ جس نے کرنا ہو وہ کر لیتا ہے جس نے پینی ہو وہ پی لیتا ہے آپ کیا کہتے ہیں آئین ہمارا کیا کہتا ہے آئین میں تو یہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 37 ہے اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کے خرید و فروخت اور استعمال پہ مکمل پابندی ہوگی لیکن اقلیتوں کے لیے اور دوائی کے لیے اگر پرپس کے لیے استعمال ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ان میں سے یہ اقلیتوں والے لفظ نکال دیں یہ اب میڈیکل پرپس کے لیے جو یوز ہوتا ہے اس کے لیے اجازت ہے تو جو ہمارے اقلیتی ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ کو نکال دیں کہ جو اقلیت کے لیے کیونکہ اسی کے لیے پھر اسی کے نام پہ یہ سارا دھندہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں جتنا بھی یہ شراف پروخت ہو رہا ہے یہ اقلیت کے نام پہ یہ لوگ پرمٹ لیتے ہیں اور پھر اس کی خرید و فروض ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ ترمیم آئین میں وہ موو کی تھی اور منسٹرز کی طرف سے جب اس قسم تو یہ ان کا غیر سنجیدہ اور غیر پارلیمانی میرے خیال میں رویہ ہے یا یہ ان کی دین سے بھی بے خبری کا حال ہے اور جو ہمارا آئین ہے اور ہمارا قانون ہے اس سے بھی بے خبری کا یہ عالم ہے کیونکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ کھلی چھوٹ دینی چاہیے کیونکہ لوگ ویسے بھی پیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پابندی ہو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مسلمانوں کے لیے بھی پابندیوں خاتم کریں تو یہ تھا کہ ان کا مظہر کا حیز چیز ہے اس قسم کی چیز روزانہ ہمارے منسٹرز کی طرف سے ہم سنتے ہیں اور ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آخر یہ لوگ پاکستان کو اور ایک اسلامی ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ ایک سنجیدہ چیز ہے اور اس پہ میرے خیال میں پٹھی ہے کہ اپنے ممبران کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ ان کا جو وزیر اطلاعات ہے وہ اس قسم کی غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقی میں اس کو کہوں گی گفتگو کیسا کرتا ہے اور اپنے ممبر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ سستی شہرت کے لیے کرتا ہے جواب پہ بہت شکریہ اپنے وقت دیا ناظرین بلکل محترمہ کی بات بلکل درست ہے بل کا پاس ہونا نہ ہونا وہ تو اسمبلی کا ایشو تھا وہاں پہ بہت سارے عراقین تھے بہت ساری پارٹیاں ہیں انہوں نے ساتھ نہیں دیا ایک طریقہ کار ہے اس پہ چل کے ہم ایک قانون لاتے ہیں یا ایک قانون میں ترمیم کرتے ہیں جو بھی ہے لیکن اس کے بعد اگر حکومتی ترجمان اس طرح کی یعنی غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے اور یہ صرف پہلی بار ایسا نہیں ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے میں جب یعنی کل پرسوں سے سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں بہت سارے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ دعائیاں دے رہے ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں ایسے بیانات ہیں جو پی ٹی آئی کے چند وزارہ سے ہمیشہ سے سرزد ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ دیگر لوگوں کے لیے یعنی دلازاری کا باعث بنتے ہیں اس سے پی ٹی آئی کا جو اپنا ورکر ہے جو اس کا اپنا کارکن ہے وہ بھی خوش نہیں ہے تو لازم تو نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کو رکھا جائے اور اس طرح کے بندے کو رکھا جائے کہ جو غیر ذمہ دار ہو اور وہ حکومت کا ترجمان بھی ہو تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے اپنے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے یہ تو آغاز ہے بھی سو دن میں کتنے سارے مسائل کھڑے ہوئے اور وہ بھی صرف چودری صاحب کی وجہ سے چودری صاحب کے چودری صاحب کے بیانات کی وجہ سے تو میرے خیال میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے ناظرین ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آکے ہم بات کرتے ہیں کہ احتسابی عمل بلا تفریق کیوں نہیں ہو رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ وائس آف امریکہ ریڈیو کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے حکومت کی جانب سے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں بریک کے بعد واپس آکے ہم ان دو اہم تاپک پر بات کریں گے موسیقی موسیقی براؤن یونیورسٹی کے زیر سایہ انٹرنیشنل اینڈ پبلک آفیئرز پر کام کرنے والے ادارے واسٹن انسٹیٹیوٹ کے جاری کردہ حالیہ اعداد شمار کے مطابق اب تک امریکہ افغان جنگ میں پانچ اشاریہ نو ٹریلین ڈالر کی خطیر رقم صرف کر چکا ہے جو کہ ریاست ہائی متحدہ امریکہ کے تین سالہ بجٹ کے برابر ہے دوسری جانب امریکہ میں رائے عامہ کے آداد شمار کرنے والے ادارے راس موسن رپورٹس نے جب حالیہ وسط مدتی انتخابات کے دوران ایک سروے میں ممکنہ ووٹر سے یہ سوال پوچھا کہ کیا امریکہ افغانستان سے جنگ لڑ رہا ہے تو جواب میں بیس فیصد لوگوں کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ رہا اور دیگر بیس فیصد نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے امریکی نیوز ایجنسی وائس آف امریکہ نے جب دار الحکومت واشنگٹن میں لوگوں سے افغان جنگ کے بارے میں دریافت کیا تو ان میں سے اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بس امریکی فوج کی افغانستان میں موجودگی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جنگ کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتے دو ہزار ایک سے لے کر اور اب تک افغان جنگ میں دو ہزار دو سو اکتر امریکی فوجی ہلاک جبکہ بیس ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی سوشل میڈیا کی سب سے باثر شخصیت امریکی فوج کے کمانڈر انچیف اور صدر ڈونل ٹرمپ نے اکیس ماہ کی صدارتی مدت کے دوران افغانستان کے حوالے سے صرف پانچ مرتبہ ٹویٹ کیا ہے اور گزشتہ ایک دہائی میں گوگل پر افغانستان کے حوالے سے کی جانے والی سرچ میں واضح کمی دیکھی گئی ہے جلد ہی افغان جنگ اپنے بیس میں سال میں داخل ہو جائے گی جو دنیا کی تاریخ کی سب سے طویل ترین اور مہنگی ترین جنگ ہوگی امریکی ماہرین کے مطابق افغان جنگ سے جو نتائج امریکہ کو مطلوب تھے وہ بہت قبل حاصل ہو چکے تھے اور اب تک امریکہ کا یوں افغانستان میں بیٹھے رہنا بلا جواز ہے جبکہ دوسری طرف امریکی حکام بھی افغانستان میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے تھوس دلائل دینے سے قاسر ہیں افغان جنگ اس وقت امریکہ کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے اس قدر جنگی اور مادی وسائل کے باوجود آج سترہ سال بعد بھی امریکہ کو اس بات کا یقین ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاقی صورت میں تالیبان پھر سے افغانستان پر قابض ہونا شروع ہو جائیں گے اس لیے امریکہ آج تالیبان کے سامنے مذاکرات کی ٹیبل پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے اور آئے روز کسی گھندے کی تلاش میں رہتا ہے جس پر وہ اپنی اس تاریخی ناکامی کا بوجھ ڈال سکے موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوشہ مدید ناظرین اس آخری سیشن میں ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ پر پابندی لگائی گئی ریڈیو سٹیشن ہے جو چلتا تھا پاکستان میں اس کے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی نئی حکومت نے ایسا اقدام کیوں اٹھایا اس کی کارکردگی کیا مشکوک تھی یا کچھ چیزیں سامنے آگئی تھی جس طرح پہلے بہت سارے ریڈیو سٹیشن ایسے تھے جن کے بارے میں حساس اداروں نے اپنے تحفظات قبل کی ایک کھولی رپورٹ بنا کے انہوں نے پیش کی تھی پچھلی حکومت کے وزیری داخلہ کو تو ابھی اس بار اس پر پابندی لگی ہے تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شاہداللہ آخون صاحب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ شاہد صاحب بہت شکریہ سلامت رہے ہیں آپ نے وقت دیا ہے شاہد صاحب بات کر رہے ہیں وائس آف امریکہ پر پابندی لگائی گئی کیوں ایسا فیصلہ کیا گیا کیا وائس آف امریکہ کے اوپر کچھ شکوک تھے شبہات تھے تحفظات تھے ان کی کارکردگی کیا تھی اور یہ پابندی کیوں لگائی گئی اور اس پابندی کے یعنی ردیعمل میں جو عوامی ردیعمل آ رہا ہے وہ کیا ہے سننا وحنان ورحمت سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری وقت سنچانے کیلئے صحیح تھی میں بطور صحافی ایز صحافی غیر جانے ذرانہ کو سکو کروں گا پاکستان نے وائس آف امریکہ کی رسائی تک رسائی روکتی ہے جنہیں گے ملکی ریو ایسپیشن ٹی وی چینلز اور رسائی جو ہے وہ پاکستان میں نشیعات کی دو پہلو ہے یعنی اس کے بنیادی طور پر دو پہلو ہے ایک مصبت اور دوسرا منفی ہے اگر اس کا سب سے پہلے ہم اس کا مصبت پہلو لیں گے کہ اس کا قیام یکم فروری انیس سو بیالیس کو ایسے وقت میں عمل ملایا گا جب دنیا دوسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں تھی تقریباً اپنی قیام کے چیتر سال بعد اس نے عالم دنیا میں شہرت کی انتہاک کچھ ہوا ہے اس وقت وائس آف امریکہ تقریباً چالیس زبانوں میں نشیعات نشر کرتا ہے ایک مختاط اندازی کے متعادت اس کے ہفتہ وار شامیل کی تعداد ایک یعنی کہ سب چون ساتھ مجلس سے زائر ہے جو کہ اس کے مقبول ایک سی واضح دلیل ہے وائس اپ امریکہ دنیا میں کی جانی والی مظالم سے بھی دنیا کو آگاہ کرتا رہے اور اسی طرح بساوقت خود امریکی پالیسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا چکا ہے اور خوشیصاً قبالی علاقہ جات اور بلوچستان کے وہ توجہ و طلب مسائل جسے دوسری میڈیائی ذرائع بیان کرنے سے دوریزہ رہی ہے اس نے وہ مسائل مذہران پر لائے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ قبائل کے نوجوان بورے بچے جتوں بھی ہیں سب اس کے نشیات سنتے اور اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں حتیٰ کہ بچے بھی ان کے نام سے واقع ہیں خصوصاً نائن الیون کے بعد اس نے قبائل اور بیورن نائن سے منحق علاقوں میں ریپورٹنگ پر زیادہ زور دیا اس کے ساتھ سے اب قبائلی علاقوں میں ان کے پشتو سروس کا اُس وقت آغاز ہوا جب یہ علاقہ دشت جربی ملٹرینٹ میں تھے وہ کارکردگی تو اس کے اوپر حساس اداروں نے کوئی تحقیقات کی ہوں گی اور ان کے سامنے کچھ ایسے شواہد ملے ہوں گی یا ایسے ان کے تحفظات ہوں گی جس کے بنا پر پابندی لگائی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اداروں نے کون سی چیز کو نوٹ کیا ہے اور کس چیز کو یعنی پکڑ کے اس کو بیس بنا کے اس کے اوپر پابندی لگائی جی جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک منفی تحلیو وہ بھی ہے اور یہ منفی تحلیو اس کا ایسا ہے کہ اس کے مطبط جو کردار سا اس کو تکہ دے کر داغدار بنانی چلے کافی ہے یعنی آپ یوں کہہ سکے ہیں کہ اس کے منفی تحلیو جو اس کے مطبط کردار پر پانی پیر دیا ہے تقریمت آکستان میں عموماً اور قبائلی علاقہ جائے بیورن لائن اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں خصوصاً اس کی مشریعات میں زیادہ پر منفی تحلیو کردار کا ثبوت دیا ہے حضرت جس میں میرافو کے مسائل کو اجاغر کرنے میں بھی تحلیو کردار ادا کیا ہے لیکن آپ ساہیوان کے علم میں ہے اچھی طرح ہے کہ خبر کو پیش کرنے کے ایک انداز ہوتا ہے میرافو کے مسائل کو اجاغر کر کے وائس اپ امیرکا اسی طرح جو پہلے سال اس پر لگائے گئے جو پہلے سال 2017 میں منزی پرابیجنڈے کے بنیاد پر پاکستان اس پر بین لگائی اور آزادی راجیوں میں ریپورٹنگ کی بنیاد کی پبرکی گویا پاکستان ان علاقوں کی باتیوں کے ساتھ نسبی انتیاز کا فروق کر رہا ہے ان علاقوں کی لوگوں کو پاکستان سے مدرب کرنے میں ان ریڈیو اسٹیشن میں کوئی قسم نہیں چھوڑی اور اسی طرح سال 2006 میں ایسے وقت میں یہ ریڈیو اسٹیشن اور اس طرح بی بی کی اردو یعنی کہ یہ وائس پر امریکہ اس کے اردو اور پشتو سلسٹ کے آغاز اس وقت ہوا جب یہاں پر دشت کردی کے خلاف جن شروع ہوا یا جہاں کہیں جنگ چھ جاتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں یعنی کہ خود اس کی جو اقتداء ہے وہ بھی کسی سوالات کو جنم دیتا ہے کہ ایسے وقت میں جہاں پر دشت کردی کے خلاف جنگ چھ گئی ایسے وقت میں اس کی اقتداء ہوئی اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وائس پر امریکہ اور اس جیسے باپی جتنی بھی چینل کے دو ایسے بڑے منتی روئیے ہیں جس کو بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ان کے ویف سائز بن کر دینے چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریڈیو اسٹیشن پر بھی پابندی آئیت کر دینے چاہیے کیونکہ یہ چینل جن علاقوں کے عوام کو حکومت سے متنفر کرنا چاہتا ہے ان میں زیادہ دتاودات ان کی ریڈیو سامین کے ہیں لہٰذا ان کی ریڈیو سامین ان کی ریڈیو چینل پر بھی پابندی لگانی چاہیے اس طرح امریکی نشیت اداروں دیوردیوں مسال اداریوں ریڈیو آزادی کے جانے سمنتی کردار میں میں سے مفرسل اسلامی افتامات کا مذاق اڑانا شامل ہے جس میں عورتوں کے حجاب سے متعلق میں متاثر تجزیہ شامل ہیں جبکہ اسلامی روایات پر بھی قدغن لگانے میں پیش پیش رہے ہیں جبکہ عورتوں کی حقوق کے نام پر خواتین کو با افتیار اور مکمل آزادی دینے کے لئے پچھلے کئی سالوں سے ان کی کوشش ریکارڈ پر موجود ہے دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وجہ ہے اس پر بھی لگانی کہ وہ یہ ہے کہ اس نقطے کو لے کر اس کے ریڈیو سائی پر پابندی لگائی گئی تو وہ پاکستان کے سالمیت اور دفاع اداروں کے خلاب حضرت رسائی کرتا آ رہا ہے اس کے سنے میں آپ سب سے بڑی مثال ملزو کشتین اور اداروں کے خلاب کسی بھی جلسے کو کورج دینے کے لے سکتے ہیں اب یہ جان کر حیران ہوگے کہ پی ٹی ایم کا کوئی بھی جلسہ ہو یا چوٹی سے پریس کامپرس کیوں نہ ہو وائس اپ امریکہ نے اس کو پر پور کورج دی ہے اور دے رہی ہے باوجود ہے کہ پاکستان نے ایسے جلسے جلوسوں کو جو اداروں کے خلاب ہو کورج دے پربابندی آیت کر دی ہے لیکن اس کے موجود بھی وہ کورج بطور دے رہے ہیں مضیو کشتین صاحب کو خود بلا رہے ہیں وہاں پر ان کو باقاعدہ حد جہاں پر بھی ان کو لائے لیا جا رہا ہیں اسی طرح وائس اپ امریکہ نے اپنی ریپورٹنگ میں پاکستان کو ایک ایسی ملک کے طور پر دکھایا گیا ہے جو انتہا پسندوں کو مخفوص پناہ گاہی مہیا کرتا ہے جو کہ امریکہ کے سرٹرنٹ کی جانب سے پاکستان پر بار بار اعزام لگایا جا رہا ہے وہاں اس کی بنیاد وہاں ایسی پر امریکہ ہی نے رکھی ہے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر درشت گردے دیکھو آپ اس کی مثال وازیتہ اوپلکس کے افغانستان میں جب کسی بارات پر بمباری ہو جاتی ہے مدرسے پر بمباری ہو جاتی ہے تو چوتی سی خبر کی طور پر نشل کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بمباری اتنی اپراد جو ہے وہ احلاف ہوئے لیکن جو پاکستان میں اس طرح کی دماغیں ہو جاتے ہیں تو اس نے بڑے بڑے انداز میں سے پیش کرتے ہیں اس طرح پذیعہ کرتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان غیر مخصود ملک کے طور پر کو دکھانا ہے اور اسی طرح ان کے حفظنی کا گرد ہے پاکستان تو ایک ناکام ریاست پیش کیا گیا جو اپنے شہریوں خصوصاً عقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے جبکہ خیبر بغسنخواہ فاٹا اور ملکستان کے پسطن عوام کوئی ریاست سے نالا بھی دکھایا جا ہے اپنی ریپورٹر میں انہوں نے اور اسی طرح ریاستوں اداروں کے خلاف عوام کے مخصوص طبقے کو برکانے کے لئے حقائق کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جا رہا تو شاید صاحب یہ تو آپ نے ایسے سنسن خیز انکشافات کر دیا اور میرے خیال میں یہی جو آپ نے پہلے مصبت پہلو وائس آف امریکہ کی ذکر کی تو اس وقت تو مجھے کچھ یعنی عجیب سا خدشہ ہونے لگا لیکن جب منفی پہلوں پہ آپ آ گئے اور انہیں گننے لگے تو میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں کہ یہ درست فیصلہ کیا اگرچہ یہ دیر سے کیا ہے لیکن درست فیصلہ کیا ہے حکومت نے اور اداروں نے بہت شکریہ شاید صاحب ہمارے پاس وقت نہیں ہے وقت ختم ہوا چاہتا ہے پھر کبھی ہم اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے اور نظرین یہ بڑا ایک حساس مسئلہ ہے یہ تو اللہ بلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے حکومت اور اداروں کی اس طرف توجہ مبزول کرائی ورنہ آپ دیکھیں انیس سو بیالیس سے یہ چل رہا ہے سسٹم اور لوگوں کی یعنی ہماری جغرافیائی سرحدوں کو غیر محفوظ ظاہر کرنا دنیا کے سامنے امریکہ کی یعنی سینٹ میں جو پاکستان کو غیر محفوظ قرار دیا جاتا ہے ان کو یہ خبریں کان سے مل رہی اسی یعنی انی ریڈیو سٹیشن کے تھو ان کو یہ سارا پروپیگنڈا دکھائے جا رہا ہے جہاں پہ پاکستان مخالف کوئی بھی ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بھرپور کوریج دی جاتی ہے دنیا کو پاکستان ایک غیر ملکی یعنی غیر محفوظ ملک کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنے مقامی جو لوگ ہیں انہیں ورغلائے جاتا ہے ایسے ایسے پروگرامات نشر کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو یعنی رولایا جاتا ہے لوگوں کے جذبات کو اوبارے جاتے ہیں ریڈیو سٹیشن کے آڑ میں ٹی وی چینلز کے آڑ میں تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں اور آپ ایک جگہ پہ مسلح فوج کو چھوڑ دیں وہ اتنی تباہی نہیں پھیلا سکتی جتنی آپ کہیں پہ ٹی وی چینل اور ریڈیو سٹیشن کے ذریعے لوگوں کی ذہن کو ذہنیت کو خراب کر کہ وہاں پہ تباہی پھیلا سکتے ہیں تو دیر آئے درست آئے یہاں پہ بھی اچھا فیصلہ ہے اور مزید جو خان صاحب کی حکومت سے گزارش ہے اداروں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ریڈیو سٹیشن میڈیا ٹی وی چینل جو اخبارات ہیں یا فیس بک پیجز ہیں ویب سائٹس ہیں یا ٹی وی چینل ریڈیو سٹیشن ہیں سب کے اوپر نظر رکھی جائے انجیوز کے اوپر نظر رکھی جائے یعنی پاکستان کو انہوں نے ایک کبارہ سمجھا ہوا ہے جو مرضی آتا ہے جو مرضی ٹی وی چینلز کھولتا ہے جو مرضی ریڈیو سٹیشن کھول دیتا ہے جو مرضی آ کے بکتا ہے پاکستان کے خلاف قوم کو ابارتا ہے قومی جذبات کو ابارتا ہے تو یہ ایک تماشا تو نہیں ہے میرے خیال میں اب جو آتا ہے سرحدیں ہماری اس طرح کی ہے بارڈر ہمارے اتنے غیر محفوظ ہیں ہمارے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے وہاں سے اسلحہ آتا ہے ادھر سے جاتا ہے میرے خیال میں یہ چیزیں ہم ایک ملک ہیں ہمارے پاس ایک دفاعی صلاحیت ہے ہمارے پاس فوج ہے ہمارے ایک وقار ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہماری ایک شناخت ہے یعنی کیوں ہم نے اپنے آپ کو اتنا ضلیل کیا ہوا ہے کہ دنیا کے سامنے ہم یعنی ضلیلت کی زندگی گزار نہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور مزید ایسے فیصلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے ایک مہمان جنہوں نے ضرور ہمارے ساتھ شرکت کرنی تھی لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہوا ہے میں ان سے بعد میں بھی معذرت کروں گا اور یہاں پہ بھی معذرت کرتا ہوں ناصر محمود ملک صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں تو میں ان سے معذرت کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہے پھر کبھی ان سے بات کریں گے اور ان سے خوب سے خوب گفشپ ہوگی ابھی ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اپنے دیگر میں ہمارے گرامی کا بہت شکریہ آپ ناظرین کا بھی بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اجازت دیجئے اللہ حافظ